جی اسلام علیکم دوستو اکمل انگریزی والا آپ کے ساتھ موجود اور میرے ساتھ ہیں علی رزا جو کہ ہمارا بچہ ہے بیٹا ہے اور علی رزا کو میں لائیو جو ہے وہ ٹینس پہلے سے کہایا بھی ہے اب یہ روائز بھی کروا رہا ہوں اس میں سے قوز بھی کرتا ہوں ہر چیز کو لوجیکلی میں ان کو سمجھاتا ہوں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تاکہ علی تو میرے پاس موجود ہے اور آپ کہیں کراچی میں کشمیر میں پشاور میں حیدرباد میں سائیوال میں کہیں بیٹھے آپ د رہی ہیں بیٹھے دنیا کے کسی طرح سے بھی آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے تو ریکارڈ اس لیے کریں تاکہ آپ ہر چیز کو لوجیکلی سمجھ کے علی کے ساتھ ساتھ آپ بھی سمجھیں اور یہاں سے سمجھئے بھی صحیح اور میرے فل کورس کے لیے میری ویب سائٹ وزر کیجئے www.theskillsets.com یا میری آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہیں اکمل انگریزی والا لکھ کے آپ انٹرنٹ پر سرچ کریں گے تو میرے ویڈیو آپ مل جائیں گے چینل آپ نے سبسکرائب کر لیا تو بہت اچھا ہے نئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیا اور گھنٹی ساتھ ہوتی ہے اسے دبا لیجئے جب تاکہ جب بھی میں علی کے ساتھ نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفکیشن آئے علی فکرہ میں دیتا ہوں اگین وہی والا دے دیتا ہوں آئی ایٹ فوڈ ٹھیک ہے اب مجھے اس میں سے آپ نے بنا کے دینا ہے پریزنٹ کنٹینر سٹینٹس پہلے لیکھ لو ادھر ریڈ کے ساتھ پریزنٹ کنٹینر سٹینٹس بنا کے دینا چھوٹا سے لیکھنا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یاد رہے میں نے مانگا کیا پریزنٹ اور کنٹینر سٹینٹس ٹھیک ہے علی کو پہلے میں سکھا چکا ہوں لیکن ابھی چونکہ بچہ ہے ابھی اس کو ہو سکتا ہے چیزیں میس سپ ہو جائیں یا ہوتا ہے تو لیکن کافی ساری چیزیں یاد ہیں ریویزن اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ اس کا پکا ہو جائے گا اور آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا لیکن ہاری چیز لوجیکلی ہے علی پریزنٹ کنٹینر سٹینٹس میں نے مانگا ہے آپ کے پاس گیون فکرہ کسٹینٹس کا ہے پریزنٹ اینڈیفنیٹ کا ہے پریزنٹ کنٹینر سٹینٹس بنانے کے لیے سٹیپ ون کیا کرو گیا دبلیٹ اس فکرے کو دبلیٹ کرو گے کر لو ایٹ فوٹ ٹھیک ہو گیا پیلا سٹپ ہی ہو گیا دوسرا سٹپ کیا کرو گیا دوسرا سٹپ پہلے تو یہ نام اس کا سیکنڈی کریں گے نا پیس پرائمری کریں گے اس میں پرائمری اور کونس ہے اور سیکنڈی پریزنٹ پریمری ہے یا سیکنڈی پریزنٹ پریمری ہے پریزنٹ پریمری ٹینٹس ہے اور کنٹنس سیکنڈری ہے Fifteenٹس ہے پہلے ہم پرائمری کو کریں گے یا سیکنڈری کو کریں گے سیکنڈری کو کریں گے سیکنڈری کونساug cabinet ہے continuous continuous کا جب ورڈ آپ کی زین میں جاتا ہے تو کون سے دو اور الفاظ آپ کے زین میں جاتا ہے رہا ہے رہا رہی ہی نہیں آتا continuing کا مطلب رہا رہی رہے ٹھیک ہے اور انگریزی میں کونسی چیز آتیز collected رہا رہی کا مطلب continence کا مطلب raha رہی کا مطلب bھی ing کنٹینرس کا مطلب بھی آئین جی آئین جی کا مطلب رہا رہی دے ٹھیک ہے آئین جی کا مطلب کنٹینرس یعنی یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کا متبادل ہیں ان کو کسی بھی نام سے کہا جا سکتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہا رہا ہوں ویسے اثر نہیں ہے تو آئین جی اب آئین جی کو کیا کریں گے فکر آپ کے ساتھ ہے آئین جی کا کیا کریں آئین جی کا کنٹینرس مطلب آئین جی کیا کریں اس کا ایک مسائل کیا ہے خود سے کھڑا ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہوسکتا ہے اس سے کسی کے ساتھ اٹیج کرنا پڑے گا verb کے ساتھ کون سے verb کے ساتھ ایک سے زیادہ verb ہو جو منہ ورب ہے ہیلپنگ ورب کے ساتھ نہیں منہ ورب اس کے ساتھ کرو بھلو تاکے پتا بیشوں کلے ہgrandون تھوڑا سا اس طرف کرا کرو تھاکہ پتا چلے شباش آئین جی آپ نے ادھے لگا دیا تو کنٹینس کا ایک مسئلہ آپ نے حل کر دیا کوئی اور مسئلہ بھی ہے اس کا لاتھی اس کو چاہیے کیوں لاتھی کیوں چاہیے یہ لاتوں ہیں خود کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو سارے کے ضرورت ہے یعنی جب بھی کنٹینس ٹنس آئے گا آئین جی ویسے لگ سکتا ہے آئین جی کے بغیر لگ سکتا ہے سارے کے بغیر لگ سکتا ہے لیکن جب بھی ٹنس کا طور پر کریں گے تو اس کو ایک سارے کی ضرورت ہے کون سا سارہ چاہیے بی فیملی کا سارہ دیں گے بی فیملی بی فیملی کون سی ہے بی فیملی میں ایز ایم آر وازور اور بینو تیر ٹوٹل سات ٹوٹل اس کے باقی چھے اس کے ممبران ہے اور ایک خود ہے سات ممبران کی فیملی ہے تو بی فیملی ہم یہ لگائیں تو یہاں پر ہم ڈائریکٹ کچھ ایز ایم آر بھی تو لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ہم بی لگائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے اصول اپنے پورے کر دی ہیں پھر اپنی ضرورت پورے کر لیں گے تو یہاں پر آپ کیا لگاؤ گے بی لگاؤ گے چلو لگاؤ بی یہاں پر کیوں لگایا ادھر کیوں نہیں لگایا کیونکہ یہ فرسٹ ورب کے بیچ لگے گا یہ ہیلپنگ ورب ہے یہ ایک ہیلپنگ ورب ہے اور ہیلپنگ ورب کا اصول یہ ہے کہ گون فکرے میں سب سے پہلی پوزیشن اسے دینی ورب کی پہلی پوزیشن دینی تو ورب میں یہ پہلی پوزیشن پر آ گیا اوکے تو آئی بی ایٹنگ فوڈ ہو گیا فکرہ ٹھیک ہو گیا نہیں نہیں ہے فکر کیسے آپ کو بتایا کہ یہ فکرہ ٹھیک نہیں ہے اس کا اگریمنٹ چیک کرنا ابھی آپ نے اگریمنٹ نینجے کیا اس کو اگریمنٹ کو کیا نام دیتے ہیں کیا نام ہے اس کا اگریمنٹ کا جو اگریمنٹ آپ نے چیک کرنا ہے وہ کیا نام ہے اس کا کوئی نام بھی ہے یعنی کہ پیچھلے والے کی اگلے والے کے اوپر وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ترتیب ہوگی نا اس کا نام ہے ٹیکنیکل اس کا نام ہے سبجیکٹ ورب اگریمنٹ یہ سبجیکٹ اور یہ ورب ان کا آپس میں اگریمنٹ چیک کرنا ہے یہ صرف سبجیکٹ ورب اگریمنٹ نہیں یعنی سارے ایگریمنٹ چلے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سبجیکٹ ہے آئے آئے کے مطابق بھی آئے کو ایکسپٹن نہیں ہے نئی آئے بی کو ڈیریکٹ ایکسپٹ نہیں کرتا تو کیا کرے گا ایکسپٹ اے ایم اس کی فیملی میں سے لیں گے تو اس کی فیملی میں سے اس کو ایکسپٹن نہیں کرتا اس کو ایکسپٹن نہیں کرتا اس کو ایکسپٹن نہیں کرتا آئے ایس نہیں ہو سکتا آئے ایم ہو سکتا ہے کاتو لگاؤ تو I am ہو گیا M کے بعد eating ٹھیک ہے ٹک لگاؤ نا اوپر تاکے پتہ سے لے کے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی agreement ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتہ جائے لگا اس کو sign کیسے لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں subject verb agreement جو ہم نے طریقہ بتایا تو فکرہ انہوں نے check کر لیا دوسر کر لیا ٹھیک ہو گیا میں نے فکرہ دیا تھا I eat food اور Ali سے میں نے مانگا کہ آپ اس فکر کو مجھے present continuous کر کے دکھا دو اچھا Ali Reza آپ کے پاس present continuous آگیا یہ مٹا دو آگے بھی اور آپ سے سوال کرتا ہوں present continuous آگیا اگر past continuous کرنا ہو تو کیا کرو گیا past continuous کرنا ہو تو continuous ہے یہ پہلے تو پھر اس کو پہلے primary کر لیں گے یہ پہلے continuous ہے تو اس کو primary کر لیں گے نہیں اگر آپ کے پاس جو given فکرہ پہلے ہے اگر اب یہ خود بھی تو اچھا چتنے بھی جو tense ہے نا secondary tense ان کا جو present والا فکر ہوتا ہے وہ اپنے باقی برادرز کے لیے یعنی present سے past اور future کرنے کے لیے وہ خود standard بھی ہوتا ہے یعنی وہ template بھی ہوتا ہے اس کو دوبارہ primary کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فکرہ ہمارے پاس continuous کا بنہ بنایا ہے اسی کو ہم use کر لیں گے کرو کیا کرو گے duplicate کرو گے اس کو past کرنا ہے تو ہم اسی فکرے کو duplicate کر لیں گے right i am eating ٹھیک ہو گیا food i am eating food ہو گیا اس کو یہ ہے present میں یہاں لگاؤ پہلی فارم پر یہاں پر لگاؤ PR PR یہ present ہے ٹھیک ہے اور اس کو کرو ٹھیک ہے PA لکھ دو past یہ ہو گیا past تو اس کو past کرنے کے لئے کیا چیز چینج کرنی ہے آپ نے اس کا helping verb اس کے helping verb کو کیا کریں گے اس کے helping verb کی second form کر دیں گے ہاں جب بھی کوئی فکرہ given ہو تو اس کو present سے past کرنا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں second form کر دیتے ہیں verb کی second form کر دیتے ہیں given verb کی form آپ کر دو second کرو اس کی vaz کر دیں فکرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر اس کا future کرنا ہو تو کیا کرو گے تو کس کو کس کو کان لگاؤ گے یہ آپ اس کو duplicate کرو گے یا اس کو اس کو کرنا ہے future future یا میں نے کہا future continuous مجھے چاہیے آپ duplicate اس کا لگے یا اس کا لگے اس کا لگے بیٹا جو موجودہ جو present میں tense بن جاتا نا secondary tense جو present میں بن جاتا ہے یعنی یہ secondary tense ہے نا کان را continuous ہے نا جو present میں بن چکا اسی کو duplicate اس کو لینے کے دوبارہ ضرورت نہیں وہ پھر آمیں ing sare چکر میں دوبارہ جانا پڑ گا آپ کے پاس لگا لگا سب کچھ اسی کو duplicate کرو آئی ایم ایٹنگ ہم صحیح اوکی آئی ایم ایٹنگ فوڈ لکھ لیا اس کو فیوچر کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کا ہیلپیوار چینج کر دیں گے ہیلپیوار چینج کر دیں گے کیا کر کے دکھاؤ اچھا ٹھیک ہے اب بڑھو آئی ایٹنگ خوڑ تو اس کو سارا اب کون صد ہوگے اس کو بی کا سارا بی کدھر گئی وہ تو آپ نے کارڈ دی اس کے آگے لگا تو کارنے کے ضرورتی اگر پہلے سی تھی یہ بی ہے کنی بی فیملی ہے تو آپ کو کارڈ کے لگانے کی کیا ضرورتی اس کو رہنے دینا تھا اسی ٹھیک ہے آپ پھر تو دو ہلپنگ ورب یہ نہیں کہتا کہ پہلے والوں کو کاٹ کے لگاؤ مجھے ہلپنگ ورب کا اصول کیا ہے کہ جو فکرہ ہے پہلے اس کو چھیڑو مت مجھے اس سے پہلے لگا دو جو فکرہ ہے اس میں جو پہلے ورب لگے ہو ہیں ان کو مجھے پہلے مجھے لگا دو صحیح ہلپنگ ورب جو ٹھیک ہے یہ پہلے سے لگا اس کو فیوچر کرنے کے کیا اس کو مٹانا ضروری ہے نہیں ہمیں فیوچر کرنے کے کیا لگانا ہے اے ویل بی یاری میں نے بیٹا فیوچر کا ہے ویل بی کا تو میں نے کہا ہی نہیں میں نے فیوچر تھوڑے کا ہے یا فیوچر کانٹر میں نے کہا اس کو اس فکرے کو فیوچر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کا ملہ ہے ہمیں لگانے کہا لگاؤ گی فرسٹ ہیلپنگ ورب کی جگہ پر فرسٹ ہیلپنگ ورب کی جگہ پر نہیں یہ کھوپڑی میں ڈالو اس کی جگہ پر نہیں ہیلپنگ ورب پہلے ہیلپنگ ورب پہلے موجودہ ورب اس کو نہیں چھیڑتا صحیح اے ویل ایم ایٹنگ on کھوپڑی اے ویل اے ویل اے ویل اے ویل کہ وہ میرے پاس ٹھیک نہیں تو اس کی شرطیں پوری کرو چک کون اس شرطیں وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی شرطیں ہیں تین چار پہلے شرط کیا ہے کہ وہ کے نام اس کا ہیلپنگ ورپ سے پہلے ہو بیٹا آپ چیزیں نا بڑی جلدی بھول جاتے ہو سمجھ کے کیا کرو ابھی کرایا تھا میں نے ویجلے ٹینز میں ویل مڈال ورپ ہے مڈال ورپ کی چار شرطیں ہیں پہلے شرط اس کے بعد پورے پارٹ سو سپیچ میں سے صرف ایک آئے گا ورپ لگ سکتا ہے یہ ورپ ہے نہیں یہ ورپ ہے کیا نہیں ایم ورپ ہے کیا نہیں ہے تو یہ پہلی شرط تو پوری ہے لگاؤ نہ ٹک لگاؤ پہلی شرط پوری ہے دوسرے کلر کے ساتھ لگاؤ پہلی شرط پوری ہے یعنی پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ پورے مڈال پارٹ سو سپیچ میں سے صرف ورپ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے ہو گیا یہ پہلی شرط پوری ہوگی پھر وہ کہتا ہے کہ ورپ کی پہلی فارم ہونے چاہیے یہ پہلی فارم ہے اہم پہلی فارم ہے تو دوسری شرط پوری کرو ٹک کرو دو شرطیں تو پوری ہیں پہلے پھر بھی درست نہیں ہے دو شرطیں اس کی پوری ہو چکی ہیں پھر بھی درست نہیں ہے آگے ایک تیسری چیز وہ کہتا ہے کہ جو بھی ورپ لگنا ہے وہ سربراہ ہونا چاہیے فیملی کا ممبر نہیں ہونا چاہیے یہ کیا ممبر ہے یہ سربراہ ہے یہ رولا ہے سمجھا گی ہر چیز کو لوجیکلی پکڑ کے سمجھنا ہے کہ رولا کس جگہ پر ہے یہ اپنی فیملی کا سربراہ نہیں ہے اس فیملی کا سربراہ کون ہے بی اس کو کٹو گے اور بی لگا دو چوتھی شرط کیا ہے کہ جو ورپ لگا ہے وہ خالص ہونا چاہیے اس کے ساتھ کوئی آئین جی کوئی ایس ایس نہیں ہونا چاہیے چیک کرو وہ ہو گیا اب یہ چیز بھی اپنے ٹک کر دی ہے نا ہوگے کر دی ہے تو ٹک ہو کار لگا ایس ایس اس کے ساتھ آئین جی نہیں ہے وہ بھی ٹک کرو تو چار شرطیں ہوگی پوری مڈال ورپ کی چار شرطیں چار شرطیں تو آپ کے فکر ہے ٹھیک ہوگئے علی کہیں کنفیوز ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا don't worry بیرل میں اس کے ساتھ ہوں کوئی بھی غلطی کرے گا تو میں اس ساتھ درست کروں گا لیکن جو میں کروا رہا ہوں آپ کے سامنے ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی سیکھنے کو ملے اور ہر چیز اس میں سے لوجیکلی سمجھ کے کرنے کے کوئی کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر سے کچھ چیزیں گزر جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ترتیب سے میرا ٹینس سیکھا نہیں ہے یہ تو میں قوز کر رہا ہوں یہ میں سکھا نہیں رہا لیکو یہ پہلے سیکھے ہوئے ہیں ان کو ریوائز کروا رہا ہوں اس میں سے جو غلطی کر رہے ہیں وہ سکھا رہا ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں میں انڈرسکوٹ لے کے جمپ کر رہا ہوں تو آپ میں سے جس نے پہلے ٹینس نہیں سیکھے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے میری ویب سائٹ پر ٹینسز کا پورا کورس فری پڑھا ہوا ہے theskillsets.com پر جائیں اور ٹینسز کا پورا کورس ایپسولوٹلی فری پڑھا ہوا ہے اس کو دیکھیں اور وہ کرنے کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ ارچیز جو لوجیکلی میں یہاں پر علی کو کر رہا ہوں قوز کر رہا ہوں ٹیسٹ کر رہا ہوں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا پہلی مردہ بھی دیکھنے تو ہو سکتے ہیں آپ کو سیکھنے کو ملے بیرل I hope you liked the video اگر لائک کیا ہے تو ایسے نہیں تو ایسے دونوں آپ کے پاس اختیار ہیں اور اپنے سوالات مجھے کومنٹس میں پوچھئے گا آپ کیا چاہتے ہیں کیا سیکھنا چاہتے ہیں اپنے مسائل بھی کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں یا مجھے ویڈیو کورس کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں علی سے دوبارہ ملاقات ہے کہ یہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے